ڈالفین فوٹویرز بدلدے چلنے کا انداز سربکون رکھے سب کنٹرول میں بہت سادگی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں گھروں کے اندر تلاوت اقلام پاک کر رہے ہیں ترابی اپنے گھروں کے اندر پڑھ رہے ہیں بازاروں کے اندر بہت مختصر لوگ اپنا افطاری کے سامان کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور گھر سے ایک آدمی ہی افطار کا سامان لینے کے لیے جاتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مسلم بھائی ہیں بہن ہیں تو آگے چل کے بھی وہ اسی طریقے سے لوگ ڈان کا پالن کریں کاش اگر لوگ ڈان کھل بھی جاتا ہے سترہ مہی کو تو پھر بھی میری گزارش یہ ہے کہ وہ عید کی خریداری زیادہ نہ کریں اور سادگی کے ساتھ عید کو منائیں جیسے کہ سادگی کے ساتھ ہم رمضان کو لے کے چل دائیں اسی سادگی کے ساتھ اپنا عید کو بھی منائیں اپنے گھروں کے اندر رہ کے منائیں اور بازاروں کے اندر زیادہ نہ جائیں شاپنگ نہ کریں اپنے پرانے کپڑوں کے ساتھ میں ہی عید کریں تو میں یہی گزارش کروں گا اور میں ایک اپیل کروں گا ساری دنیا کے اندر یہ امن و امان قائم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دے پوری دنیا کے اندر سے اس وبا کو جلدی سے جلدی اس وائرس کو ختم کر دے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی دلی گورمیٹ نے شراب کے ٹھیکے دلی کے اندر کھول دیے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا غلط کام کر رہا ہے اس سرکار میں کہ جتنا بھی پالن کیا جا رہا تھا لوگ ڈاؤن کا وہ سارا لیندوں کے اندر ختم کر دیا گیا ہے اور کوئی بھی لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں ہو رہا ہے سارا ڈسٹینسنگ ختم ہو گئی ہے اور اس کی ویجے سے جہاں کرونا وائرس کے کیس اور زیادہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں اور موتو کی بھی پرسینٹیز بڑھی ہے تو میں دلی سرکار سے کہوں گا کہ اگر پیسہ آپ کو کمانا ہے کوئی اور راستہ نکال نہیں ہے اس کا پالن کرائیں اور راجی سرکار جو بھی ہیں اندر سرکار ہیں ان کو اس طریقے سے کام کرنا چاہیے کیونکہ جو ہماری گودی میڈیا ہے نا یہ سب یہ نہیں دکھا رہی ہے کہ کس طریقے سے اُلنگن ہو رہا ہے لوگ ڈاؤن کا تبلیغیوں کا معاملہ تھا ان کو خوب بڑھ چڑھ کے گودی میڈیا نے دکھایا اور خوب زیادہ اس کو اس طریقے سے کر دیا جیسے کہ بہت زیادہ ہائی لیٹ اس کو کرا ہے تو یہ ایک گودی میڈیا بکاو میڈیا جو ہے مسلموں کے اوپر اس طریقے سے آکرمن کرتی ہے کہ بہت زیادہ آکرمن کرتی ہے آج اس کو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ دلی کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے شراب کے ٹھے کے کھول کے اور سارے لوگ ڈاؤن کا انہوں نے اُلنگن کر دیا ہے اور تمام زیادہ مطلب یہ ہے کہ اتنا برا حال کر دیا آج لوگ بھوک سے پریشان ہیں سرکار کو چاہیے کہ ہر ایک انسان کے پاس میں کھانا پہنچے راشن پہنچے اس طریقے سے بلکہ میں تو تمام عوام کا شکر گزار ہوں اس بات کا اور ہم نے بھی اس کو مطلب یہ ہے کہ کافی گٹے بنوا بنوا کے اور مطلب یہ باٹ دیں کئی سو گٹے ہم نے باٹ دی ہیں اور تمام عوام دلی کی ہندو مسلم سارے بھائی ملکسی کسائی اور تمام لوگوں کو کھانا کھلوا رہے ہیں اور تمام لوگوں کو راشن وغیرہ دے رہے ہیں تو میری اس لئے سرکار سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ ایسا کام نہ کرے کہ جو ہم نے دو مہینے سے ہم محنت کر رہے ہیں اس ساری محنت کو اس سرکار نے ختم کر دیا شراب کے ٹھیکے کھلوا کے اور اس کا بہت بڑا مطلب عوام کے اندر اس کا بہت بڑا ویرود ہے کہ اس سرکار نے بہت غلط ڈیسیزن لیا ہے کوئی اور راستہ نکالی ہے تمام مزدور پریشان ہے گھر جانے کے لیے ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہو رہا اس سرکار سے کہ کس طریقے سے وہ بیشارے ایک ایک ہزار کلومیٹر پندرہ پندرہ سے کلومیٹر پیدل اور سائیکلوں سے جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی انتظام ان سے نہیں ہو رہا سرکار سے پیسہ جا کہاں رہا اس سرکار کا ہماری سوچ میں آج تک یہ بات نہیں آ رہی اور انہوں نے تمام مزدوروں کو میں کہتا ہوں کہ کرونا سے تو جو مرے ہیں مرے ہیں اس سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ پیدل چل کے اور بھوک کی وجہ سے تمام مزدور لوگ مر چکے ہیں تو سرکار سے میری ریکویشٹ ہے کہ وہ اس چیز پر دھیان کرے اور ان شراب کے ٹھیکوں کو بند کرے اور لوگ ڈان کا پالن کرائے اچھی طرح سے ہم بھی لوگوں سے گھوم گھوم کے اس چیز کے لیے کہتے ہیں بھائی گھر سے نہ نکلو ہم خود اپنے گھروں کے اندر قید ہوئے پڑے ہیں اور گھروں سے ہم نہیں نکلتے ہیں کوئی ضرورت کا کام ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں تو بس میں یہی گزارش کروں گا اور خاص کر مسلم بھائیوں سے گزارش کروں گا عید نسدیک ہے کہ عید پہ جہے بلکل سادگی کے ساتھ اپنا عید کو منائیں نہ کوئی روزہ افتار کریں اور نہ عید ملن کا پروگرام کریں کچھ نہ کریں بلکل سادگی کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر رہیں جے بھارت جے ہند